ریشن کورٹ میں وکلا کا پولیس کے رویے کے خلاف احتجاج کے باعث عدالتی کاروائی شدید متاثر ہوئی دور دراز سے پیشی پر آئے سائلین دروازوں کے باہر کھڑے ہو کر مایوس واپس لوٹ گئے سائلین کے مشکلات کے بارے میں جانتے ہیں یہ ریپورٹ ایڈوکیٹ کرامت سندو کے بھائی ایڈوکیٹ تارک سندو کی اوپر پولیس کی جانب سے ساتھ ایٹی اے کا پرچہ درج کرنے اور ان کے بتیجے کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر کے تھانہ ڈیفینس اے میں بند کرنے کے خلاف لاہور بار اسوسییشن کی جانب سے ہڈتال کا اعلان کر دیا گیا جس کے باعث تمام ماتحت اور بشمول سیشن کورٹ میں تالہ بندی کر دی گئی جس کے باعث وکلا برادری بڑی تداد میں سیشن کورٹ کے گیٹ پر اکٹھی ہو گئی لیکن سائلین اور عدالتی اہلکاروں کو وکلا برادری نے سیشن کورٹ کے باہر روک لیا گیا سیشن کورٹ کے ججز گیٹ کے باہر وکلا برادری کی جانب سے کسی بھی عدالتی اہلکار اور سائلین کو اندر جانے نہیں دیا گیا جس کے پیش نظر لاہور بار کے وکلا کی جانب سے پولیس کے خلاف احتجاج میں سائلین خوار ہو کر رہ گئے دروازے بند ہونے کی وعدہ سے سڑکوں پر گھنٹوں سینگڑوں سائلین دروازے کھلنے کی آس لے کر بیٹھے رہے تہاں مدالتی کاروائی کے لیے دروازے کھول نہ سکے وکلا کا کہنا ہے کہ پولیس کی گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی ایڈوکیٹ کرامت علی کے بھائی تارک سندو پر جھوٹا مقدمہ ختم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا کچھ گھنٹوں بعد پولیس کی جانب سے ڈی اے جی اپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف مذاکرات کے لیے پہنچ گئے اور ان کے سامنے کرامت علی سندو نے تشدد اور گھر میں زبردستی گسنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سی سی پیو کو کاروائی کے لیے درخواست دی جس کا مطن یہ تھا کہ دہشتگردی کا مقدمہ خارج کیا جائے سی سی پیو اور ایس پی سیٹی علی رضا اور سیشن جج سے وکلا کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد سیشن ایڈوکیٹ کرامت سندو کے بھائی تارک سندو کے خلاف سیون ایٹی اے کا پرچہ خارج کر دیا گیا اور مطلقہ پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کی یقین دھیانی کروائی گئی جس کے باعث لاہور بار کی جانب سے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور بچارے گیٹ سے باہر کھڑے گرمی اور دھوب میں عدالتی اہلکار اور سائلین کے لیے اللہ اللہ کر کے گیٹ کھول دیے گئے